اور باز لوگوں نے یہ بھی تصور قائم کر رکھا ہے کہ میت کی روح چالیس دن تک گھر پر آتی رہتی ہے اور خصوصاً شبرات کو بھی آتی ہے یعنی چالیس دن تک آنے کے علاوہ شبرات کو بھی آتی ہے تو اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن پاک سے ہم کو ملتا ہے اور نہ ہی حدیث سے ملتا ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے سورة المومنون پڑھی اس میں آپ نے برزخ کے بارے میں پڑھا کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ پردہ آ گیا کب تک؟ کہاں اب ان کا آپ کے گھروں میں آنا اور آ کر کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر ترسنا کیونکہ اب وہ خود تو کھا نہیں سکتے یعنی یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک روح آ رہی ہے اور آپ اس کے لئے کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہے ہیں جو وہ کھا بھی نہیں سکتی تو دین میں اس قسم کے کوئی عمل نہیں ہے جو عقل سے مطابقت نہ رکھتے ہوں یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ سب پھر کھاتا کون ہے اگر سمجھ بھی لیا جائے کہ وہ سپوس کہ وہ آتے ہیں تو آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم خود بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یا اوروں کو کھلا دیتے ہیں یہ کس کے طرح شرمناک بات ہے کہ مہمان نے تو کچھ کھایا نہیں اور اپنی موج کر لی ہم نے اور بعض لوگ اس کی دلیل جو روحوں کے آنے کی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی روح کا لفظ آیا ہے اور حالانکہ آپ جتنی آیتیں بھی اس زمن میں پڑھ چکے ہیں وہ حضرت جبیل علیہ السلام کے بارے میں ہیں یا وحی کے بارے میں ہیں اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر شبرات کو یہ فاتحہ نہ دلائی جائے تو مرد غمگین واپس جاتے ہیں اور اگر فاتحہ دلائی جائے تو مرد خوش خوش واپس جاتے ہیں یہ ہندوانہ سوچ ہے کیونکہ ہندو کے ہاں روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں انشاءاللہ آپ کو لیٹر آن یہ تین بڑے مذاہب جو برے صغیر سے متعلق ہیں ہندوزم اور بودھزم اور سکھوں کے بارے میں انشاءاللہ کچھ لیکچرز دلوائے جائیں گے یہ ہم آخر میں بالکل کرتے ہیں اور اس وقت جب آپ قرآن پاک تقریباً پڑھ چکے ہو تاکہ آپ جب وہ سنیں تو قرآن کو کمفیر کر سکیں کہ ان باتوں کی تردید قرآن میں کس کس طریقے سے ہوتی ہے پھر آپ کے اپنے اندر بھی ایک میزان پیدا ہو جاتا ہے اگر ہم ابھی آپ کو سنا دیں تو شاید آپ کو معلومات سے زیادہ کوئی چیز نہ لگے تو ہندووں کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں اور ان کے خیال میں تو بعض وقت وہ دشمنوں سے انتقام بھی لیتی ہیں لیکن قرآن پاک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے سے کہیں ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ آج حضرت خدیجہ کی روح واپس آئی ہے یا میرے والدین کی روح آئی ہے یا آپ کے بیٹے جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان میں سے کسی کی روح آئی یا آپ کے جو عزیز چچا تھے حضرت حمزہ ان کی کوئی روح یا دیگر کسی کی بھی روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک روایت نہیں ملتی زیادہ زیادہ جو ملتا ہے یہ صورت المومنون کی آیت ہے جو کیا بتاتی ہے کہ مرنے والوں کے پیچھے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَاسُونَ اور برزخ کا لفظی معنی کیا ہے پردہ اوٹ ہجاب آڑ کہ اب وہ ادھر نہیں آسکتے ہم ادھر نہیں جا سکتے وہ ادھر نہیں آسکتے یہی تو اصل جدائی ہے پرنہ سینسز ہمارے اندر بھی ہیں اور سینسز ان کے اندر بھی ہیں موت اس چیز کا نام نہیں کہ سینسز ختم ہو گئے سینسز ان کے بھی موجود ہیں اور ہم لوگ بھی جیتے جاگتے ہیں موت آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک یہ کمرہ ہے اس وقت ہم یہاں بیٹھیں اور ایک ساتھ والا کمرہ ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے اس کا دروازہ کھلتا ہے تو ایک شخص ادھر چلا جاتا ہے موت کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص گیٹ کھلتا ہے اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو کے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے موت فنا کا نام نہیں موت صرف انتقال ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام ہے یہاں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے اور برزخ میں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے دنیا میں خوشی غم کے اسباب اور ہوتے ہیں برزخ میں خوشی غم کے اسباب انسان کے آمال ہوتے ہیں وہاں ان کو خوشیاں ملتی ہیں جو اچھے عمل کر جائیں یا ان کے پیچھے ان کی اولاد کوئی اچھے کام کرے یا صدقہ جاریہ کے کچھ کام چھوڑ جائیں تو وہ ان کی خوشیوں کا سبب ہوتے ہیں جبکہ دنیا میں ہم عام طور پر مال وغیرہ یا لوگوں کے جمع ہونے یا کھانے پینے کی محفلوں میں خوش ہوتے ہیں جبکہ وہاں پر ایسی نہ کوئی محفل ہے اور نہ ایسے کوئی انتظام ہے اور نہ یہ چیزیں وہاں پر فائدہ دیتی ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے یوم لا ينفع مال و لا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم اس دن نہ مال اور نہ بیٹے کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے اس کے جو قلب سلیم یعنی سلامت دل لے کر آیا کہ جس میں صرف اللہ کی ذات جمع ہوئی ہو